میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمین دے ہن کملی دنیا چیتے رکھیا پاک خلیل دا دھنبا وے کھو لوگو بھول گئی خلکت پاک بطول دا کمبا دنبے نووی یاد کرو پڑے آنسو دی قسم حسین دے کمبے نووی نہ بھولو آفر میں دیان بیڑی کنی لگتی کی میں کی جانے لوگ بیگانا درد حسین دا امہ جانے یا جانے او دا نا نا اللہ تو آڑے آنسو کبول کرے جی اینہ آنسو آنو واہاؤ ساف نہ کرو تے پھر مبادہ شکریہ دا کرو میرا پردیسی بچڑا ماں چنگی ہووے تا بیٹے حسین دے نوکر بڑھن دے خیل اللہ گوائے میاں محمد بخش فرما دے ہاں نشیخہ اوتے او مکھان بچاؤنا ڈاٹھا اوکھا کامے بچڑے دیکھے دین بچاؤنا میڈے پیر حسین دا میں اس آخ دا کیا کرا جس آخ بچ حسین دا آنسو ہی کوئی نہیں اس دل دا کیا کرا جس دل بچ سکینہ دا بابا رہ دا ہی کوئی نہیں میں قربان ہو جاؤں اکتر میرے پیر حسین دے ساتھی زیبا ہو گئے تیرے بچے جی میں جڑے ویلے گھوڑے تے چڑھن لگائے جڑے ویلے گھوڑے تے چڑھن لگائے رکابچ پیر پایا ہے حسین گھوڑے تے چڑھتا گے قرآن پڑھتا گے اللہ آپ کے آنسو قبول کرے البدایا ونیہایا اللہ لکھ دائے ستارہ دفعہ حسین نے گھوڑے دی لگام چھکیے گھوڑا چل او چٹیاں داڑیاں لےو تو آجا نسلا جی میں گھوڑا نہیں چلدہ اٹھارویں دفعہ حسین گھوڑے دی لگام گھوڑے دی گردن ترکیاں دائے چال میں پیتا لگاوے ساں حالی رکابچ پیر کڑھن لگے اللہ منار مسجد دے نمازیوں گھوڑا این بولے آئے جی میں حضرات عمر پاک دے سامنے اوٹھ بولے آہا جی میں سفینہ پاک دے سامنے جنگل دا شیر بولی آہا این میں بولی آئے جی میں ایک گوڑا میرے نبی دے سامنے بولی آئی او مرتج زادہِ حسین میں تھکا کوئی نہیں فرمایا تے ویندہ کیوں نہیں آدھے آقا میری مجبوری ہے فرمایا کیڑ ہی مجبوری ہے آدھے لج پالا اللہ تُو میں نو چلان دہو کم دے نائیں درہا خائمیں دے کول ویک تیڑھی سو چار سال دی بیٹی ہے میں نو آدھی ہے میں رکھ پڑھن تا دے یار میں نو میں کو پتہ ہے تُو سپیشا لائے کھڑا ہے اللہ 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 کیویں سوڑ رہے ہو کیا تُو آڈیاں کوئی نہیں میں گھروں جدڑ چلڑ پو ہاں میری بیٹی میرا پگڑی وے دیئے میلی ہووے تا اگے آوے نی کمید ہووے میلہ تا دیر ایڈا پا جتی میلی ہووے تا تُو آڈیاں بیٹیاں نازتا چھوڑ گے تیرے ہنجودی کا سم اپنے چاتر نال جتی جاب کر کے آدھن بابا ایوے نا جا کیا آکسین نے دی بیٹی کوئی نہیں حسین آدائے مورتا چیز چل کھوڑا آدائے سائنکی میں جاماں تُو شاں میں نو تُرن دا حکم دے دے ہو تُو شاں ستار ہمبر تبا کھے آئے چل میں چلڑ پونا تُو آڈے خیمے دے نال تُو آڈی سو چار سال دی بیٹی بیٹھ کھڑیے آدئے روک جا میں بابے دا مو چُمن آئے میں بابے دا مو چُمن آئے اسلام آباد آلے اوہ پردیسیوں میں نو دا سو تَزھائی بیٹیاں کی میں ہون دیا اے مورتا جے زادہ اے پہلے بیٹی نو مل لوو حسین جدان ویکھی آئے بی بی سکینہ دیئے میرا کاریئے قرآن بابا میرا شہیدان دا سلطان بابا بابا میں روک دی کوئی نہیں تلے لہیا ایک دفعہ مو چُموا میں تیل روکے ساں کوئی نہ حسین تلے آئے خیمے دے نال آئے آدئے جی بیٹی آدئے بابا ایک دفعہ متھے دا بوسا دے ون دے متھا چُمی آئے آدئے بابا اے نانے دا بوسا آئے پھر رخصار چُمے آدئے دا دے دا بوسا آئے لاب چُمے آدئے چاچے حسن دا بوسا آئے گردن چُمیئے آدئے اے میرا بوسا آئی اللہ کا واہ ہے حسین فرمے دا سکینہ بیٹی ہون ونیاں آدئے ناوے بابا ایک بوسا سینے دا دا لمن دے حسین آدئے کوکے دا بوسا آدئے بابا باس سینہ چُم من دے جلے سینہ چُمی آئے حسین فرمے دے شکینہ اے کہ دا بوسا آئے آدئے بابا اے میرا کوئی نہیں اے اس بی بی سورا دائی جڑی مدینے رہ گئی ہے جڑی آدئے اے اکبر تیری شادی ہووے ہاں اکبر تو دولہ بڑے آ جڑی آدئے اے تم جب کبھی سر پے سہرا سجانا اکبر اللہ تواڑے آسو کبول کرے جیدہ دیل رو رہے آئے ٹھیکے جیدی آخواس رہے ٹھیکے جیدہ دیل نئی رو رہے آ ٹور جا مطن نبی فرمان تیرے دیل ویچ میرا حسین کیوں ڈایا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں مینوں حسین کتنا حوشلا میرا بیٹا کڑی ماں جیوے حسین دی بیٹیا دیے بابا اے میرا بوسا نہیں اے اس دھی دا بوسائی جڑی آدئے تم جب کبھی سر پے سہرا سجانا اکبر میں بھی پہنوں مجھے بھولنا جانا اکبر اگر مصروف ہو تو نالینے آنا میں خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں تو یہ ہے اللہ کی مرضی تم اپنی بارات کو میری کبر میری کبر میری کبر نیوے گھو تو آڑے آسوانو سلا میں بھامے جیڑے مسلک دے آئے بیٹھے ہو تو آڑیاں بھیڑی میری آن بھیڑی میری آن بھیڑی تو آڑیاں بھیڑی آئین قرآن میرے سامنے ہے اللہ گواہ ہے جدن بھیڑی دے تروازے تو گئے کرو ایمیں نہ گزر جایا کرو تروازہ کھٹکا کے مکھڑا بھی کھایا جا کرو سر اور کچھ نہیں اپنی بھیڑنوں پنجھار روپیاں دے دتا کرو تیرے آنسو دی کسام تیری بہن تیرے پہسے کھائے گی نہیں جمع کریں دی جاسی مغل کریں دی جاسی جلے مران لگ دیئے بھین اپنے گھار والے ڈوا دیئے میرے کول تو کر دے میں چہلم کریں لیکن میرے کفان دی فکر نہ کریں اوہ آدھائے کیوں آدھ یہ دلہن بڑی ہمیں اب بے کے پیسے تھے میں کفان اپنے بھائی دے پیسے نہ پیساں میرا بھائی جب آتا تھا مجھے پچاس ساؤ دیتا تھا سر بہنوں کو کوٹھیوں میں بھولا جایا کرو بہنوں کو پوتے پوتھیوں میں بھولا نہ کرو بہنوں کو اپنی بہوں میں بھولا نہ کرو اللہ کا واہ ہے ارمان مجھے بھی بھی زینب کا ہے مولوی کہتے ہیں جعفر روتا کیوں ہے اوہ جعفر اسی لیے روتا ہے میں قریشی ہاش بھی ہوں ہمارا اپنا کبرستان ہے میں تمہیں میاں والیوں میں اوہانوں کا کبرستان دکھا سکتا ہوں ملتان میں گردیجی گلانیوں کا دکھا سکتا ہوں بڑے لوگوں کے کبرستان بھی اپنے ہوتے ہیں علی کوئی چھوٹا تو نہیں تھا وہ بھی تو بڑا تھا مگر کشمت دیکھو علی کی علی کی بیٹیوں کی اپنی کبر بنی ہے نجف میں اور بیوی کی کبر بنی ہے مدینے میں ساس کی کبر بنی ہے مکہ میں اللہ گوائے حسین دی کبر بنی ہے کربلا میں پھر کہتے ہو مولوی روتا کیوں ہے روں کیسے نہ اس کا اصغر کہیں سویا اس کا اکبر کہیں سویا اس کا بھائی جعفر تیار موتا میں جا کے سویا اور تسی کیا سمن دے ہو کہ علی کوئنے اور میں قربان ہو جاو ہے اور رہ گئی بات بی بی زینب دی جڑے رو رہے ہو مجھے بتاؤ زینب کی کبر کہاں ہے بتاتے کیوں نہیں میں بتاؤں کہاں ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے شام اٹھارا بھی رامہ دی بھیڑے دے کلی ستی ہوئی ہے کلی ستی ہوئی ہے میرے بھاسکے دعا کرو بہت بڑے بزرگ دی خدمت کر دے ہو مغل جلے جھاڑوں دیتا کرو دعا کی دی کرو میں تین سال ہو گئے اینویزے بھاسکے اپلائی کردہ شام جاوا لیکن کرو نا دی وجہ نال نہیں جا جھگیا سار میں حسین دہ نوکر نبی دہ نوکرہ میرا دل میں بی بی زینب کی قبر پہ جاؤں میری ایک منت ہے میں یہی منت مانی ہے کہ یہ چار لینے میں بی بی زینب کی قبر کے ساتھ بیٹھ کر پڑھوں گا میں آگسا سینڈ مجھے بتا ہاں میں تھکی ہوئی شام دے سفران دی دیئے بیٹا بولا نا آپ جو رو رہے ہیں یہ آپ کی ماں کا کمال ہے اوہ ہاں میں تھکی ہوئی شام دے سفران دی پر سفر عجیب نبھائنی کربل تو گھن کے دمش کو تونی ڈاڑھے اوکھے پاندھے نبھائنی اوہ جڑے اکبر دی شادی تے ڈو پوتر ویل کرائنی میں گناس مہتر ماں نام خدا دے کدی ویر وی بلنے اے بچہ جتو ہی تو آیا ہے تو میں نو سو روپیاں دے گیا ہے آدھے میں جتو ہی تو آیاں جڑے موسافر بن کیا ہے بیٹھے ہو سن لاؤ اللہ گوائے اے او زینبے دعا کرو دعا کرو بھائی مر جائیں تو بہنیں زینب جیسی ہوں بھائی مر جائیں بچے رول جاتے ہیں اگر کبلہ پھپییں خون والی ہوں تو فتیجوں کو رولنے نہیں دیتی اللہ گوائے میں کی میں پڑھوا حسین پادشاہ بیٹی نو سلام کی تائے متھا چمیائے سینہ چمیائے سیدہ سکینہ پاک نے آدھے بابا جا بابا اتھے میں نو آج تک کئی نہیں بولے آج تک کئی بندے سمجھا ہی نہیں کہ جعفر کیا کہہ رہا ہے جا جاؤ اے انٹرنیشنل ائرپورٹ کھڑا ہے اُتھے جا کے وے کو تُسی اُتھے رووو نا تا میں نو کورے سنگاہ کھائے بابا کنیڈا جا رہے آئے تے چالی دن وستے رہے آئے بچی پورٹنگ پاس لے کے کھڑیا دیے بابا ویندہ تپے آئے میں نو کانڈ نہ کر بابا جدان جاوے میں نو فون کری وات سب کری میں نو تصویرہ بھیجی بابا میری طرف دیکھتے جائیے پیٹ نہ کیجئے یہ کیسی بیٹی ہے تیرے آنسوڑی قسمیں جڑی تین دین دی پیاسی ہے آد یہ جا بابا لے او بابا حوالے رب دے تے لمی پائی جدائی رب ملایا تے آن ملانگے اور امید نہ کائی حسین بادشاہ کربلا وچ پہنچ گئے انہاں نے استقبال کیتا میں چوپ کر گیا پانٹ سکینڈ لئی توڑا توڑی سممڑتا میں دیکھا کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں انہاں استقبال کیتا پھولا نال نہیں کوئی تیر مرندہ کوئی نیزہ مرندہ کوئی حسین جیسے غیرت مد کو تیر سے زیادہ تکھاتا نہ دے کے کہتا ہے اکبر دا بابا آگے آئے کوئی یاد آئے اب آس تھی اب آس تھی لاش چاہی آئے آگے آئے کوئی یاد آئے اسگر دا پیو آگے آئے کوئی یاد آئے تھکا ہویا حسین آگے آئے فرمایا آؤ میں نانے دا تین بچا مڑایا آؤ بس قبلہ ہر پاسو تلواراں چلیاں ہر پاس انے دے چلے ابول کلام ازاد جیسا بولوی کہتا ہے وہ کہتا ہے تین سو چودہ زخم سے تلواروں کے آپ سمجھیں گے تو آگے میں پڑھوں گا تین سو چودہ زخم تلواراں دے تیرے آن سنو سلام ہے مولانا میری دعا ہے شالہ حاج تے جاؤں میں کابا تا جھکی بلا دار چھمیں اس تو بٹی دعا تا کوئی نہیں تین سو چودہ زخم تلواراں دے ستر زخم نیزیاں دے زخماں وچ زخم لیکن ثابتو وٹا زخم آگے میرا اکبر ٹور گیا ہے ثابتو وٹا زخم آگے میری بھیڑ پر دے دارے ثابتو وٹا زخم آگے میری سوا چار سال دی بیٹی کی میں جاسی ثابتو وٹا زخم آگے میرا بیواں پھر جایاں مدینے کی میں جاسن حسین میدانے کربلا وچے انہاں کھیا اے دا مقابلہ تلوار نال نہ کرو انہاں کیا کتھ نال کریے انہاں کیا اے دے سامنے ازان دےو کیا کرو بھلا ہوئے بھلا ہوئے کیا کرو ازان دےو بھائی جان انہاں کے وجہ انہاں کے اللہ دا آشک آئے ازان سنسی نماد پڑھن پہ جاسی ایک قیام کرسی رکو کرسی جلے سجدہ کرے انہوں زبا کر دیوائے کہیں پچھنا آئے ایک بندے ازان دیتیئے ایدو ازان آئیئے اُتو حسین دے ہاتھ بچو تلوار نکلیئے تے غیبی چو آواز آئیئے اما دی آئے 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 کے دی کے دی اجڑے خطیب سے بان بیٹھے ہو خطبات محرم کتاب اے علامہ جلال الدین امجدی کی آپ پڑھ لے نا وہ کتاب مل جاتی ہے وہ کہتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کربلا دے کنارے حسین ہوئے گھنائے ہر نبی آئے ہنے اُدھا نانا آیا ہاں حسین اذان سنئے کھوڑے تو تلے اُتری آئے تے غیبی چو آواز آئیئے اے تُس ہی پڑھنا آئی جی کے دی مولنہ سے بھی دو پڑھو کے دی کے دی اٹھ سال دہا امہ ٹور گئی آج اٹھ ونجا سال دہ ہویا کڑے پجہ سال باد بھی آواز حسین ماں کی نہیں بھولا حسین دی ماں دی حسین آدھائے امہ آگے ہو فرمایا آئی نائی میں تیرے نانے نبی نال بیٹھیا امہ حکم کار فرمایا باپے وانگ تلوار جلائی ای ازان ہون دی پھئی ای ماں وانگ نماز پڑھ جا میڈا نمازی بچڑا میڈا تہجد گزار بچڑا میڈا سوم و سلا دا پا بند بچڑا نماز پڑھ امہ پھر میں نماز پڑھتا ہوں مگر میری ایک عرضی آئے آگے آپ کی مرضی آئے امہ حکم امہ میری عرضی آئے بیٹا بتائیے امہ میں قیام کروں گا مجھے دیکھ لینا میں رگو کروں تو مجھے دیکھ لینا امہ جب میں سجدہ کروں مجھے نہ دیکھنا شکریہ اللہ لے ہو توڑے آنسو آنوں سلام ہے توڑے بچے رون دے بیٹھیں اللہ ہی ناما سومہ دے صدقے ازاوڑے پاپیاں دے گناہ حسین دے صدقے ماف کرے اللہ میرے لفظہ نو قبول کر اللہ میں ترے بی سال میں براتے تیرہ دے تیرے نبی دا ذکر کیتا ہے ٹھیک ہے میرے بچیاں نو رزق ملے آئے لیکن میری کبر تا سونی ہووے میرا اللہ حسین آدھا ہے امہ میں قیام کر رہا تھا میں نو ویکھی امہ میں رگو کر رہا تھا ویکھی امہ جب میں سجدہ کروں مجھے نہ دیکھنا بیٹا کیوں نہ دیکھوں ورمایا میری گردن پہ خنجر چلے گا تُو مجھے کیسے دیکھے گی میری ماں تُو نے مجھے لاد سے پالا تھا فرمایا میرے آلے پاس نوے گھی حسین کیام کی تائے کوئی نزدیک نہیں آیا پنڈی آلے ہو اسلام آباد آلے ہو جتوئی آلے ہو لیے آلے ہو میرے رانجہ بھائی دے یارو رشتے دارو حسین سجدہ کی تائے کوئی نیڑے نہیں آیا جلے سجدہ لمبا ہویا ہے دس پت بخت میرے پیر دے نزدیک آئے ہون میں ملوے کھلوائے آئے تو مارنے تھے مولانا آپ کی فساحت کی قسم جلے نیڑے آئے ہاتھ کم بن لگ گئے تلواراں ڈیک پئیاں پچھے ہٹ گئے شی میرا دائے کیوں نہیں وہ مرے دے آدل کیسے ماریں مارنے لگتے آئیں غیب میں سے آباد آتی ہے نہ مارو اے دیاں بھیڑی انو بھیڑیاں بیٹھیاں نہ مارو اے دی سو چار سال دی بیٹی بھیڑھ رہیے حوصلے نال سنائے بیٹیاں باپ کے زخم نہیں دیکھ زکتی اے بہن زخم نہیں دیکھتی بہن کو اپا بہن کے سامنے اپا اس کے بہی کو مارتے بہن ساری رہت روتی رہتی ہے یہ کیسی بینے جس کے سامنے حسین جیسا جوان شہید پیاں ہوں دائے اے آدن اسی نہیں بار دے اسی نہیں بار دے شی میرا دائے مائیں آن دا پیاں شی میرا قریب آیا نزدیک آیا ارشد بھائیوں نے اپنے ہاتھ وچ خنجر جایا زد تلوار زمین تے رکھی جلے گردن تے پہل ہوار کی تائے حسین آدہ سبحان رب یا لالا سبحان رب یا لالا یار وحد جنگ ہے وحد جنگ ہے دیکھو تالبان کی اور اشرف غنی کی جنگ بھی ہوئی ہے ہماری بھی جھڑپیں انڈیا کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور جپان امریکہ کی بھی جنگ ہوئی تھی مگر اے وہ ایسی جنگ ہے جیڑی اکبر دے ازان تو شروع ہوئی ہے حسین دے سجدے تے موک گئی ہے اکبر دی جوانی تو شروع ہوئی ہے حسین دے چٹی داڑی تے موک گئی ہے حسین سجدہ پیا کریں دے آئے ایک کمینہ خنجر چلا رہے آئے ایدو خنجر چلے آئے حسین سبحان رب یا لالا پڑھے آئے اوہ میں قربان ہو جاواں لوگ زمین خرید کریں دے کھٹیاں کھاں ون کی تے حسین زمین خرید کی تی یارو پتر کو ہاں ون کی تے عباس نے مشکاں پھریاں ہن یارو بازو کٹاں ون کی تے شپیر نے سجدہ کی تاہا یارو دین بچاں ون کی تے